اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہسٹرمر اور آپ دیکھ رہے ہیں بھی پروڈکشن کارز آج اس موبائل کا ریویو ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے انفینکس نوٹ سیون آج اس موبائل کے جو سپیسیفکیشنز ہیں اس کے بارے میں یہ کتنے ویرینٹس میں آتا ہے کیا یہ اس پرائز بریکٹ میں جسٹیفائر کرتا ہے اور کیا آپ کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اس طرح کے تمام سوالات کے جوابت آپ کو دینے کی کوشش کریں گے تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل کا آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے اس چینل میں آپ کو گاڑیوں کے ریویوز کے ساتھ ساتھ بائکز کے اور موبائل کے ریویو بھی مل سکیں گے اگر آپ کسی موبائل کا گاڑی کا یا بائک کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا نام ہمیں نیچے کمیٹ میں منشن کر کے بتا سکتے ہیں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ جلد سے جلد آپ کے لیے ایک اچھا اور انفرمیٹیف ریویو بنا کے لیے کر آئیں تاکہ آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ ہیلپ مل سکے آپ سب کی سپورٹ کا بہت شکریہ آپ ہماری چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیں اور لائک کرتے رہیں آپ لوگ ہمیں انسٹرگرام اور فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں آج کے اپنے ٹوپک کی طرف آج کے اپنے ٹوپک کیا وہ ہے انفینکس نوٹ سیون انفینکس پاکستان نے اپنا نوٹ سیون تقریباً آسے دو مہینے پاکستان میں لانچ کیا تھا اور یہ تب سے لے کے اب تک بہت زیادہ کامیاب جا رہا ہے سب سے پہلے اگر نظر ڈال لیجئے اس کی شیپ پہ تو یہ ہمیں فرنٹ اور بیک دونوں اس کی پلاسٹک میں مل جائیں گے مطلب پورا اس میں پلاسٹک یوز ہوا ہے کہیں سے گلاس وگرہ کی پروٹیکشن وگرہ یوز نہیں ہوگی لیکن اگر اس کے موبائل کے فرنٹ میں نظر ڈال لیجئے تو فرنٹ میں ہمیں گوریلا گلاس کی پروٹیکشن نظر آجے گی جو کہ ایک اچھی چیز ہے جانتے ہیں کہ موبائل کی شیپ وگرہ کی بات کر لیجئے تو بیک میں اس میں بھی ڈائمنڈز کارٹس وگرہ نظر آجیں گے جو کہ موبائل کو بہت زیادہ خوبصورت لوگ پروائیڈ کر رہے ہیں اس میں آپ کو تین کلر خریدنے کے لیے مل جائیں گے اگر میں آسان لفظوں میں اپنے آپ کو بتاؤں تو آپ کے گرین مل جائے گا گریش بلیک مل جائے گا اور آپ کو پرڈ وائٹ ٹائپ کا مل جائے گا لیکن انفینکس نے ان تینوں کلرز کے نام الہدہ الہدہ اپنے طور پر رکھیں جیسے کہ فورس گرین وگرہ لیکن میں نے آپ کو آسان لفظوں میں سے کم بتا دیا نوٹ 7 ایک لائٹ بھی دیکھنے کے لیے ملتا ہے لیکن ہمارا ڈسکشن آج اس کے اوپر نہیں ہمارا ہے جو اس کا پرو ورزن ہے جس کا پیچھے سے راؤنڈ کیمرہ ہے اور سائیڈ بھی فنگر پرنٹ ہے ہم لوگ اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں جیسے کہ آپ پکچرز میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس والے کہ آپ کو تین ویرینٹس دیکھنے کے لیے مل جائیں گے جو سب سے بیس ویرینٹ ہے وہ آپ کو 64GB اور 4GB میں دیکھنے کے لیے مل جائے گا جہاں تک اس کی پرائز کی بات کر لی جائے تو یہ آپ کو 23,500 کا خریدنے کے لیے مل جائے گا جس کا سیکنڈ برزن ہے وہ آپ کو انٹرنل اس کی 128 مل جائے گی اور اس کی جہاں تک ریم کی بات کر لی جائے تو وہ 4GB ریم میں آپ کو مل جائے گا تو اس کی پرائز کی جہاں تک بات کر لی جائے جو سیکنڈ برزن ہے اس کی تقریباً آپ کو 25,500 مل جائے گی جس کا ٹوپ ویرینٹ ہے 128 انٹرنل کے ساتھ اور 6GB ریم کے ساتھ اس کی پرائز اولموسٹ اب ہو چکی ہے ساڑھے چھبیس ہزار روپے جہاں تک اس کی لانچنگ پرائز کی بات کر لی جائے تب 29,000 تھی لیکن یہ مارکٹ میں بہت زیادہ شورٹ چل رہے ہیں تو اس کو زیادہ پیسے کر کے بھی لوگ بیچ رہے ہیں موبائل کے اگر فرنٹ کی بات کر لی جائے تو فرنٹ میں میں آپ کو بتات چکا ہوں کہ اس میں آپ کو گریلہ گلاس کی پروٹیکشن مل جائے گی جہاں تک فرنٹ کی سکرین کا سائز کی بات کر لی جائے تو آپ کو اس میں LCD سکرین ملے گی 720 کی ریزولیشن کے ساتھ جہاں تک اس کے سائز کی بات کر لی جائے تو یہ 6.95 کے انچز کے ساتھ آپ کو مل جائے گی اس کے کیمرے کی بات کر لی جائے تو فرنٹ میں آپ کو 16 میگا پکسل کا فرنٹ کیمرہ اس کا دیکھنے کے لی مل جائے گا جو کہ پنچ ہول میں ہے اس سے پہلے یہ کیمرہ ہمیں انفینکس کے ایس فائیو میں سب سے پہلے دیکھنے کے لی مل جائے گا اس کا کیمرہ تقریبا 32 میگا پکسل تھا اور اس کا 16 میگا پکسل ہے لیکن یہ آپ کو بہت اچھا ریزولٹ پروائیڈ کرتا ہے کیونکہ اس کے انٹرنلز کافی زیادہ بہتر ہیں جاند اگر اس کے بیک کیمرے کی بات کر لی جائے تو بیک میں آپ کو چار کیمرے دیکھنے کے لی مل جائیں گے جس کا مین کیمرہ ہے وہ آپ کو 48 میگا پکسل کا دیکھنے کے لی ملے گا باقی جو اس کے تین کیمرے ہیں وہ آپ کو دو دو میگا پکسل کے دیکھنے کے لی ملیں گے ایک اس کا کیمرہ میکرو لینڈس ہے جس میں آپ کو اپنے جو آپ کو جو بھی object ہوگا اس کے بہت پاس سے پکچر لے سکتے ہیں دوسرا اس کا جو کیمرہ ہے وہ آپ کو depth sensor مل جائے گا پلس low light video camera اس کے ساتھ آپ کو اس کے جو flesh light ہے پیچھے وہ آپ کو چار flesh light مطلب quid led flesh light آپ کو پیچھے دے بھی دیکھنے کے لیے مل جائے گی جہاں تک اس کی sim jacket کی situation کی بات کر لی جائے تو اس میں آپ کو دو sim کے ساتھ ساتھ memory card بھی ڈالنے کا option مل جائے گا جو کہ کافی اچھی چیز ہے side print ڈالی جائے تو اس کا جو fingerprint عمومن آج کل ہمیں back پہ دیکھنے کے لیے مل رہا لیکن اس کا جو ایک اور آپ کل کہہ لیں کہ اس کا different point ہے وہ اس کا fingerprint sign بندیا گیا ہے اس کا fingerprint بھی کہہ سکنے اور thumb print بھی کہہ سکنے کیونکہ عام طور پہ زیادہ تار یہاں پہ thumb ہی registered ہوتا ہے جو اس mobile کی سب سے interesting اور سب سے اس کا positive point ہے وہ اس کا chipset ہے جو کہ media deck کا helio g70 chipset لگایا گیا ہے اس کے chipset سی پتا چل رہا ہے کہ g stands for gaming gaming chipset ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ اپنی pub g b high result کے اندر چلا سکتے ہیں جو کہ again اس price bracket میں ایک بہت اچھی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے یہ mobile fast charging بھی spot کرتا ہے جہاں تک اس کی battery کی بات کر لیجئے تو یہ 5000 mAh کی battery کے ساتھ آتا ہے اور اس میں fast charger 18 وٹ کا بھی آپ کو box کے اندر ہی مل جائے گا اس کی جہاں تک charging کے بات کر لیجئے کتنا fast charge کرتا ہے یہ تقریباً ایک گھنٹے 20 منٹ میں اس کی full charging ہو جاتی ہے 0 to 100 اور 50 تقریباً یہ 50% آپ کہلیں کہ 40 منٹ میں کرنے کی اس میں ability ہے اور ساتھ ہی آپ کو infinix کی طرف سے اس میں ایک سال کی warranty بھی ملے گی تو میرا خیال ہے تقریباً اس price bracket میں under 30,000 یہ mobile ایک best mobile بننے والا ہے اس range میں آپ کو میرا نہیں خیال کوئی آپ کو pin pack mobile ملے گا تو آپ کو ایک warranty والا اچھے کیمرے کے ساتھ اچھے chipset کے ساتھ بنا اس سے پہلے ہمیں دیکھنے کے لیے یہ مل رہا تھا کہ infinix کیمرے تو اچھے بنا رہا تھا لیکن اس کے internal سے زیادہ powerful نہیں ہوتے تھے جیسے کہ s5 بھی آپ لے لیں تو وہ آپ کو pub g بھی آپ کو بالکل low setting میں چلانے چلاتا تھا لیکن اس معاملے میں ہمیں ایک gaming mobile اچھی price bracket میں اچھے کیمرے کے ساتھ اچھی shape کے ساتھ مطلب اس میں سب کچھ approving mark ہے اس کے price کے لحاظ سے اب آپ کے حصے دیں کر اس میں جو چیز آپ کو missing لگ رہی ہے وہ اس کی LCD ہوگر ہے لیکن اس price bracket میں تمام mobile sets LCD کے ساتھ ہی آتے ہیں تو آپ کا کے خیال ہے اس mobile phone کو لے کے کیا آپ لوگ یہ لینا چاہتے ہیں نہیں لینا چاہتے ہیں کیا اس کی price ہونی چاہیے اب تک تو خیر یہ بہت زیادہ successful جا رہے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ ہمیں نیچے comment میں mention کر کے لازمی بتائیے گا تو یہ تھا آج کا review امید کرتے ہیں آپ کو اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں آپ سے اپنی next review میں دعاوں میں بہت یاد رکھے گا میں sitä جاہتے ہیں